شبلی فراز صاحب میں دے دیتا ہوں پھر عرفان صاحب کو دوں گا جی اب سب بات کریں گے ان کے بعد عرفان صاحب اس کے بعد عرفان صاحب پھر سارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیمن صاحب بڑے عرصے انتظار کیا بات کرنے کا تو جو باتیں کرنی تھی وہ بھی ہمیں بھول گئی ہیں کیونکہ اتنا وقت بزر گیا ہے کہ بولنے کا موقع نہیں ملا جب سے آپ چیف آف سٹاف بنے آپ بھی مصروف زیادہ ہیں آہوز کم بھی آتے ہیں وہ بھی دیکھیں نجی آپ نے موقع دیا اور پہلے اس پہ اس کا میں آپ سے شکر گزار دوں جنبی چیئرمن صاحب جس گھٹن جس استراب اور جس ٹینشن میں اس ملک کے عوام ہیں جس میں کہ ہم بھی شامل ہیں پارلمنٹیرینز بھی شامل ہیں اور اکراس بورڈ لوگوں کا جینا ایک اتنا دھوبر ہو گیا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ایوان جو کہ نتیجہ ہے اس آئین کا جس کے تحت ہر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا سکوپ جورسڈکشن وہ واضح کر دی گئی ہے آئین کی جتنی بھی شکے ہیں اس کا ایک نچوڑ ہے جو کہ آئین پاکستان کے پریامبل میں لکھا گیا ہے آپ کی اجازت سے میں وہ کچھ میں پڑھ لوں گا پریامبل پاکستان the constitution of the islamic republic of پاکستان 12th april 1973 whereas the sovereignty over the entire universe belongs to almighty Allah alone and the authority to be exercised by people of پاکستان within the limits prescribed by him is a sacred trust and whereas it is the will of people of پاکستان to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people wherein the principles of democracy freedom equality tolerance and social justice as enunciated by islam shall be fully observed wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity and before law social economic and political justice and freedom and freedom of thought expression belief faith worship and association subject to law and public morality wherein the independence of the judiciary shall be fully secured dedicated dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny or freedom of expression jis ko hum کہتے ہیں وہ ہو اس پہ جو قدغن لگی ہے وہ تو اپنی جگہ پر میں بڑے مختصر طور پر ایک آپ کو ایک سمری دوں گا جو 9 اپریل کو حکومت خرید و فروغ کے ذریعے بدلی گئی ممبران کے خرید و فروغ سے وہ حکومت آج پوری طرح سے برہنا ہو گئی ہے نہ صرف یہ کہ برہنا ہو گئی ہے اس نے پورے سسٹم کو بھی برہنا کر دیا ہے ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے اس کی پارٹی کے ساتھ جو پچیس میں کو ہوا جو سٹیٹ نے ایک ٹیرر انلیش کیا ایک پرامن مارچ پہ آنسو گیس لاتھی بچے عورتوں سب پہ یہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے جو اپنا جمہوری سفر جو کہ پچھلے پچیس سال سے چھبیس سال سے جاری ہے اس میں ہم جب لوگوں نے جب نو اپریل کو جو ہوا جس طرح سے عوام کسی کی کال پہ نہیں امران خان کی کال پہ نہیں خود بخود گھروں سے نکل آئے دنیا بھر میں احتجاج ہوا وہ اس بات کا خماس تھا کہ امران خان اکانومی ہو یا باقی امور سلطنت ہو بڑے اس سے اچھائی سے چل رہے تھے ہماری اکانومی گروہ چھ پرسنٹ میں پہنچ گئی تھی کوویڈ کا مقابلہ ہم نے کیا سب کچھ کیا لیکن اچانک کسی کی انا کسی کی زد کسی کی ہردرمی کی وجہ سے یہ پورا ایک جو ہمارے مختلف جلسے ہوئے مختلف پرامن جلسے ہوئے ریلیز ہوئیں جو ایک جمبوری جدوجہد ہوتی ہے وہ ہوئی لیکن کیا ہوا کہ ہمارے لیڈر پہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس کا ذکر انہوں نے اپنی تمام تقریریں سپٹیمبر اکتوبر میں تقریروں میں اس حملے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے نکم کرپ حکمران جو کہ عمران خان کی پاپلیرٹی کو یا اس کی شخصیت پہ کوئی چیز لا نہیں سکے تو کس طرح سے پہلے انہوں نے قانونی حرب استعمال کیے کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں کو سوچ آئی کہ اس کو فزیکل ایلیمنیٹ کریں ہم قاتلانہ حملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا انہوں نے بچا دیا کیونکہ اس قوم کا مستقبل اس قوم کی امید عمران خان سے وابستہ ہے اس کے بعد ہر طرح کے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا مختلف قسم کے حرب استعمال کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے لیڈرز کو ان کے ورک اس کو ڈرانے کے لیے کوئی کرام ادنی ثابت ہوا ہم نے اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھی اور جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس پہ جو جی ایٹی بنی تھی اس کو بھی انہوں نے آکے یہ جو کیر ٹیکر سوک آئے ہیں انہوں نے اس کو بھی دس بین کر دیا جو لیڈر اس کا جو ہیڈ تھا اس کو بھی سسپینٹ کر دیا اور جو پروف تھے ان کو بھی ہمیں خدشہ ہے کہ ضائع کر دیا جائے گا ایک سی پی او ایک پولیس افسر اس نے اپنے آفسر میں بیٹھ کر وہ جو ایک سکرپ تھی اس کی ویڈیو بنائی اور فوراً اس نے ریلیس کر دی خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مذہبی جنونی کے نام پہ حملہ کرائیں گے اور وہی ہوا اب باقی باتیں میرے اور کالیکس کر لیں گے اب جب ہم نے آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے اپنی پنجاب اور خیبر پتن خواہ کی حکومتیں توڑی تو ہم نے آئین کو دیکھ کے توڑی ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے کہ اس ملک میں جو ایک ادم سیاسی ادم استحقام ہے جو ایک ناہل لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی جمبوری طریقہ ہے اور وہ ہے فری این فیر الیکشنز کا انعقاد بجائے اس کے ایک جمبوری ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے ہر طرح کے ہر میں استعمال کیے جائے ایک سال سے لڑکائے گئے اسطیفے ان کو اپنی پسند کے مطابق اپنی کہی باتوں کے خلاف جاتے ہوئے ان کو مرحلوں میں کیا اس کے بعد جب پنجاب اور خیبر خطنوان میں ہماری حکومتیں ختم ہوئیں تو آرڈیکل ون زیرو فائی بڑا کلیر کہتا ہے کہ آپ کو نائٹی ڈیز میں انتخابات کرانے ہوں گے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن یہ جو کٹکتلی لوگ ہیں یہ آئین کی اس طریقوں سے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں معاملہ عدالتوں میں ہم عدالتیں میں بھی گئے ہیں اور ہماری عدالتوں سے یہی استعدائے کہ ہمیں انصاف اس وقت پوری قوم کی نظریں عدالتوں پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں انصاف کا واحد جو ایک ذریعہ رہ گیا ہے وہ ہیں ہماری عدالتیں اب اگر اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے اگر اس ملک میں آئین کی بالدستی کو قائم کرنا ہے اگر اس ملک میں رول آف لاؤ قانون کی بالدستی کو لانا ہے تو آپ کو اس کتاب پہ عمل کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ پکن چوز کریں کہ جو آپ اس کی جو سپیرٹ تھی کہ نیوٹرل لوگ ہوں جس میں کوئی سیاسی لوگ نہ ہوں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی پنجاب میں ایک ایسے شخص کو بنا دیا گیا چیف منسٹر جو کہ اس پوری رجیم چینج میں ایک اہم کردار تھا اور اس کا جو چینل ہے وہ دن رات عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے ہمیں بڑا افسوس ہے کسی طرح خیبر پخت نخواہ میں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے انتخاب ہوا لیکن یہ جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں یہ جو تبادلے ہو رہی ہیں ان افسران کو لائے جا رہا ہے جنہوں نے پچیس میں کو پاکستان تحریک انصاف کے نہتے پرامن شہریوں پہ ظلم کا بازار گرم کیا ان کو لگایا گیا ہے کیر ٹیکر کے اس طور پہ اب آرٹیکل ون زیرو فائیو جس پہ کیا ملداری ہر صورت میں ہونی ہے لیکن یہ جو کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ گورنر پنجاب ہو چاہے وہ گورنر خیبر پختون خواہ ہو وہ آپ آئین کو اپنی تشریح کر رہے ہیں اس کی ایسا نہیں ہو سکتا سر چیئرمن صاحب یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ جو الیکشنز کو ملتوی کرنے کا مختلف بھونڈے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے ملک کو پہلے بھی نقصان پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی جو ملک کے حالات ہیں وہ تو اب سب کے سامنے ہیں یہ جو الیکشن کمیشنر کے پاس افسران جا رہے ہیں ایک سکتے جو افسران جا رہے ہیں اور اپنی معذوری کا اظہار کر رہے ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آئین کی آرٹیکل ٹو ٹو ٹی کی خلاف فرضی کر رہے ہیں آرٹیکل 220 اگر میں جلدی سے پڑھ لوں جی پڑھ جی آرٹیکل 220 آرٹیکل ہو رہی ہو دھوپ توفان ہو زلزلہ ہو جنگ ہو رہی ہو اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے جو کہ وہ پوری نہیں کر رہا اس کی وجہ سے جو عملن طور پہ اس ملک میں اس وقت سیویلین مارشل لوگ کا دور چل رہا ہے اس وقت آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور ہم ایک ایسا ہاؤس ہم اس ہاؤس کو صرف استعمال نہیں ہونے دیں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے نیب کے قوانین ہمارا کندہ استعمال کرتے ہوئے اس ہاؤس کی حرمت کو ضد پہنچاتے ہوئے وہ پاس ہوا جس میں کہ وہ لوگ جن کے مقدمات تھے انہوں نے اپنی فیور میں قانون پاس کیے آج میرے محترم عرفان صدیقی صاحب ہمارے تو بیان چھپتے نہیں یہ تو خاص لوگ ہیں ان کے بیان بھی چھپتے ہیں یہ آج اس پہ انہوں نے اپنا اظہار کیا ان کا حق ہے کہ جی سپریم کوٹ آف پاکستان ہمارے معاملات میں ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے عرفان صدیقی صاحب عمر کے ایک اہم حصے میں آپ ایسی باتیں نہ کریں آپ کو اگر آواز اٹھانی ہے اس ادارے کی حرمت پہ اس پارلیمنٹ پہ اس سینٹ پہ تو آپ کو پھر شرم آنی چاہیے کہ آپ نے نیپ کے قانون میں اپنے لیڈران کو بچانے کے لیے اس ہاؤس کو استعمال کیا اس وقت کہا تھے آپ آپ یہ ہاؤس یا پارلیمنٹ دیکھیں کل کیا ہوا 43 ممبران ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق آئے ہاؤس کو پروروگ کر دیا گیا بہانے ہیلے بہانے بنائے گئے کیوں ڈرتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں کیوں الیکشن سے بھاگتے ہیں کیوں آئین کو پامال کر رہے ہیں اور جو چیز سوٹ آپ کو نہیں کرتی ہے اس کے لیے آپ بہنا دیتے ہیں آپ اس ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں الحمدلللہ ہم ایک ایسی پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی لیڈر کی کرپشن کو نہیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا یہ ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے جبکہ آپ ہر طرح سے ہر ہیلے بھانے سے آپ لگے ہوئے غلامی پہ اپنے لیڈر کی کرپشن کو چھپانے کے اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں کر دینا کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا عساق ڈار کہ ہم ایک سو ستر عرب روپے کے نئے ٹیکسس لگائیں گے شرم آنی چاہیے آپ اس عوام کے نمائندے ہیں آپ نواز شریف یا اپنی لیڈرشپ کے نمائندے نہیں ہیں آپ کے کروبار ہیں دبئی میں اربوں ڈالر کے باہر کے ملکوں میں آپ بجائے ٹیکس لگانے کے ایک سو ستر عرب کے عوام جو کہ روٹی نہیں کھا سکتی پچیس روپے کی ایک روٹی ہو گئی ہے چیئرمن صاحب یہ وہ پتلی روٹی جو ہے نا جو سب سے جو کم اس کی لیول کی روٹی ہے وہ اگر ایک چار لوگوں کا میاں بیوی دو بچے اگر وہ روزانہ روٹی کھائیں آٹھ روٹیاں کھائیں گے چوبیس چوبیس کو ضرب دیں آپ پچیس سے بس میں آخری بات کرنے والا ہو پچیس سے ضرب دیں یہ اٹھارہ ہزار روپے بنتے ہیں چیئرمن صاحب اٹھارہ ہزار روپے جبکہ منیمم ویج بیس ہزار روپے ہے پچیس ہزار روپے ہے اس میں نہ پیاز شامل ہے نہ مرچ شامل ہے نہ کچھ بھی شامل نہیں صرف روٹی صرف روٹی اٹھارہ ہزار روپے کی ایک غریب خاندان ایک غریب بزدور وہ کھاتا ہے وہ کیسے کرے گا اور ان کی آئیش دیکھیں پچھتر پچھتر لوگوں کی کابینہ بنا دی ہے اس کے لیے پیسے ہیں الیکشن کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے شرم آنی چاہیے ان کو یہ کیسے جمبوری لوگ ہیں انہوں نے جمبوریت کو کاروبار کے طور پر استعمال کیا ہے انہوں نے سر اس ملکی ان سے ہی بجا دی ہے یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہوگی یہ ہاؤس اگر اس ہاؤس میں ہم سب اپوڈیشن کی تھی یہ بات ہے کہ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کو مزید نہ بگاڑا جائے قانون کی حکمرانی ہو آئین کی حکمرانی ہو اور اس ملک میں فری فیر الیکشنز ہونے چاہیئے بہت بہت شکریہ